سورة الاخلاص مکی ہے چار آیات پر مشتمل ہے اور اس کے اندر ایک رکوع ہے کُل ہوا اللہ ہوا آہد کُل کا معنی ہوتا ہے فرما دیجئے ہوا اللہ وہ اللہ آہد ایک ہے اے پیارے محبوب یہ اعلان فرما دیں یہ بات لوگوں پر واضح فرما دیں کہ وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے سورة التحید بھی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہ سورت جو ہے خالصتاً تحید پر دلالت کرتی ہے تحید کا ذکر اس کے اندر ہمیں ملتا ہے تو تحید کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کی سجامع صورت ہے قرآن کے اندر وہ یہی ہے جسے سورة الاخلاص کہا جاتا ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ خود بھی فرما سکتا تھا کہ میں ایک ہوں لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی تحید کا اقرار بھی کروایا ہے تو مدینہ کے تائدار کے ذریعے کروایا ہے کہ سب نے بین دیکھے اللہ وحدہ لا شریک کو مانا ہے لیکن اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کی رات اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار کیا تو اب اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے تو نہیں دیکھا میں نے تو دیکھا ہے فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ وحدہ الاشریک کا ذاتی اسم ہے ذاتی نام ہے اس سمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز اللہ بے نیاز ہے ہر شخص ہر فرد اپنی حاجات کو اپنی ضروریات کو اللہ وحدہ الاشریک کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ وحدہ الاشریک سے مانگتا نظر آتا ہے اللہ سب کو دینے والا ہے سب کو دے رہا ہے ازول سے دے رہا ہے ابتک دے گا لیکن وہ سب کو دے رہا ہے وہ کسی سے لے کر نہیں دے رہا سب جہان اس کے محتاج نظر آتے ہیں سب جہانوں کے مکین سب جہانوں کے مخلوق اس کی محتاج نظر آتی ہے لیکن وہ وحدہ الاشریک کسی کا محتاج نظر نہیں آتا لم یلد ولم یلد لم یلد نہ جنا اس نے ولم یلد اور نہ جنا گیا وہ پہلے اس آیت میں اولاد کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ وحدہ الاشریک کی کوئی اولاد نہیں ہے مشرقین مکہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو اس کا رد نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے اس کا بھی رد نظر آ رہا ہے یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے اس کی بھی نفی آ رہی ہے حضرت مریم کو اللہ وحدہ الاشریک کی زوجہ قرار دیا گیا اس کی بھی نفی ہے جب اس کی اولاد ہی نہیں ہے بیوی ہو تو پھر اولاد کا تصور آگے ذہن میں آ سکتا ہے یہ سارے کے سارے ایسے خرافات ہیں کلمہ کفر بن جاتے ہیں اللہ وحدہ الاشریک کی ذات واجب القدیم ہے وہ واجب بھی ہے اور قدیم بھی ہے واجب اور قدیم وہ ہوتا ہے جو کبھی حانس نہیں ہوتا کبھی نیست و نبود نہیں ہوتا ایک وقت آئے گا سب کچھ نیست و نبود ہو جائے گا لیکن خالق کی ذات اس وقت بھی باقی ہو گئے لیکن وہ وحدہ الاشریک عزل سے ہے ابتک رہے گا اس کو فنا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے بقا ہے یہی فرق ہے رب اور بندے میں اس کو فنا نہیں ہے اس کو بقا ہی بقا ہے وحدہ الاشریک کی ذات جو ہے اس کو فنا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے بقا حاصل ہے وَلَمْ يَقُن لَهُ قُفُوًا أَحَد وَا مِنِ اُوْ لَمْ مِنِ نَحِي یَقُنْ ہے لَهُ اس کے واسطے قُفُوًا ہمسر اَحَد کوئی بھی اللہ وحدہ الاشریک کی نظیر نہیں ہے اللہ کی مثال ملنا محال ہے اللہ وحدہ الاشریک کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے اس کا کوئی ہمپلہ نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ وحدہ الاشریک کی جگتہ ہے ایک ہے وحدہ الاشریک ہے اس جیسا اور کوئی نہیں ہے اگر دو خدا ہوتے تو تصادم برپا ہو جاتا اس کریم اللہ کا در ہے بہت عظیم در ہے اس کے دروازے پہ کبھی دستک دے کر دیکھے تو سہیں یقین کریں آپ کی آواز بعد میں نکلے گی دستگیری پہلے ہو جائے گی